یہ جو ہماری باڈی کے اندر یہ خوبصورت سی چیز ہوتی ہے وہ ہوتے دانت جس طرح اسکن ہماری خوبصورت ہوتنی چاہیے ایسے ہی دانت بھی ہمارے خوبصورت ہونے چاہیے مگر ہم ایسی چیزوں میں لگ جاتے ہیں جس سے ہماری چیزیں خراب ہو جاتے ہیں جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریہ سے ٹھیک ٹھا کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ ہیلتی ورڈ کے بلیٹ فارم سے محمد حمد آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہے یہ جو ہماری باڈی کے اندر یہ خوبصورت سی چیز ہوتی ہے وہ ہوتے دانت جس طرح اسکن ہماری خوبصورت ہوتنی چاہیے ایسے ہی دانت بھی ہمارے خوبصورت ہونے چاہیے مگر ہم ایسی چیزوں میں لگ جاتے ہیں جس سے ہماری چیزیں خراب ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کو شروع سے لے کے چلتا ہوں لیکن ایک وقت ہوتا ہے ہمارے دانت نہیں ہوتے کیونکہ ہماری باڈی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو دانت ہی نہیں ہوتے لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے دانت نکلا پھر ہمیں اس کی کیئر کرنی کیونکہ اس کا ساتھ ہمارا موت تک کرنی ایسا یہ عضو ہے جسم کا ایک ایسا آرگن ہے کہ اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو یہ ہمیں ساتھ رہے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ساپ سترا رکھیں کلین رکھیں ہوتا یہ کہ بچپن کے اندر بہت ساری چیزیں ہم کیوٹیز بنانے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں جیسے کہ ہم چوکلٹس کھاتے ہیں پروپر صفائی نہیں رکھتے ہیں بچوں جو ہے وہ ہر چیز کھالے تو تیل ہوتا ہے ایسا تیل ہوتا ہے ایسی جو ہے سنلٹیز ورہا ملتی ہیں کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے صفائی نہیں کرتے ہیں کہتے بھی ہیں مگر وہ کہتے ہیں بعد میں کر لیں گے ابھی نہیں کریں گے ناتے میں کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ان داتوں کا شروع سے ہم نے خیال دیا سب سے پہلے تو جب ہمارے دودھ کے دات ٹوٹے تو ہم نے کیلشیم کا بچوں کو زیادہ دینا ہے کیلشیم جب ہم ان کو دیں گے تو کیا ہوگا پتا ہے ٹیڑے ناپنی آئیں گے بعضے دیکھا ہے لوگوں کے ٹیڑے میرے دات ہوتے پھر بعد میں پروسیجر کرواتے ہیں جا کے بریسلیز لگواتے ہیں اور ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں ان داتوں کو صیدہ کرنے کے ان کو صحیح کرنے کے تو بچے جب ان کے دودھ والے ڈاٹ ٹوٹے تو آپ بہت خیال رکھیں گے کیلشیم کم ہوگا داٹ ٹیڑے میں رہائیں گے داتوں کے در گیپ آئے گا داتوں کے اندر پروبلمز آنے گے تو کیلشیم کو بہت استعمال کریں بچوں کو دودھ پلائیں کیلشیم کی ٹیبلٹس آتی ہیں بک کھنائیں ان کی مسکراہت ہوگی آپ بھی پراؤٹ کرو گے اپنے بچوں بننے اور زبردست کام کرے گا اور صفائی کا ساتھ ہمارے دین کے اندر یہ چیز ہے ہمیں تو کہا گیا ہے ہر نماز سے پہلے آپ نے مسواک کرے اب تو سائنس بھی مسواک والا پیسٹ بنا رہی گی چکے نا کیوٹیز نہ ہو اور مہتوش استعمال کرنا ہے مہتوش استعمال کریں گے اس میں اچھی آئے گی ہم اگر کسی کے پاس بیٹھے ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ دسمنٹ کے اندر ہی ہم سے بتاہا جائے کہ جی یا کیا ہو گیا نہیں ہا ہمارا دین صفائی بتاتا ہے وہ دین جو آدھا کہتا ہے نصف صفائی ایمان ہے تو ہمیں تو بڑا خیال لکھنا چاہئے اور دانت کے ساتھ ہی تو ہماری پوری باڈی کا ریلیشن ہے وہی سے تو چیزیں ہو کر ہماری باڈی کے اندر جاتی ہیں اور پھر ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہیں اور بلڈ بنتا ہے اور اس کے اندر گوشت بنتا ہے اور اس میں ہڈیا بنتی ہیں اور بہت ساری چیزیں منٹین ہوتی ہیں آپ دیکھیں خیال رکھیں یہ مو کا بڑا خیال یہ زبان کا بڑا خیال بولنے کے اندر نہیں بولنے کی تو بات الگ ہے اس دماغ یعنی کہ اس کو گندہ نہ ہو رہے اس کو ڈرٹی نہ کریں اس کو جب ڈرٹی کریں گے اس کو گندہ رکھیں گے سمیل آئے گی دیکھیں میدے کی جو ہے میدہ ہمارا میدہ جو ہے باڈی کے اندر اسٹمکی اس کو ہم کہتے ہیں اسٹمک کیا دینا وہ جب اتنا ہٹ اپ ہوتا ہے کہ اگر اس کو نکال کے اپنے ہاتھ پہ رکھو نا میدے کو تو کیا ہوگا آپ کو ہاتھ جل جائے گا اتنے ایسٹس ہوتی ہیں اس کے اندر وہ خود گوشت کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ گوشت کا بنا ہوتا ہے لیکن گوشت کو چبا رہا ہوتا ہے اس کو حضم کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو تابکاریاں جو ہیں نہیں یہ ہماری داتوں پہ آتی ہے ٹھیک تو آپ اس کو صاف رکھیں بہترین رکھیں صفائی کا بڑا خیال رکھیں میری اگلی ویڈیوز بہت ساری آنے والی ہیں صفائی کی حوالے سے تو آپ اندظام ضرور کیجئے گا اور ہیلتی ورڈ کو ضرور جو ہے نب وہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو فوراں آپ کو پتا جائیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنی فیملی کو ہیلتی کرنا اور اپنے اطراف کے دوستوں کو ایک اچھی سہت دینا تو ہیلتی ورڈ کے ساتھ ہوگی اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ اس کو صاف رکھیں کلین رکھیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر تو چیزیں جائیں گی کھانے کے ساتھ تو آپ کی باڈی کے اندر بہترین نشن امہ پڑے آپ کے بچے صحیح طرح بڑے ہوں گے ان کی مسکراہت اچھی ہوگی یہ پھر آپ کو ڈاکٹروں کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں بھاگنا پڑے ٹیکن تو اس کو ضرور کھائیں کیلشمز کا استعمال کریں پروٹینز کا استعمال کریں اور جو چیز بھی کھائیں خوب چبا کر کھائیں اگر آپ چبا کر کھاؤگے تو کیا ہوگا پتا ہے آپ کو آپ کو نہیں پتا آپ جتنا چبا کر کھاؤگے میدہ جلدی اس کو ڈیزولف کرے گا آنٹوں کے لیے اور جب وہ آنٹوں میں جائے گا تو بڑی آنٹ میں جائے گا پھر وہ جتنا آپ کی بڑی کو ضرورت ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہوگا دین یہ ہے کہ وہ ڈسٹروئے ہو جائے گا اور وہ آپ کی بڑی سے باہر آ جائے گا لیکن یہ جب ہوگا جب آپ کے دانس آئی صحیح چبانا صحیح دھیان سے کھانا یہ زندگی کیلئے بہت ضروری ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم ڈیوائسز میں لگی رہتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کھا رہے کتنا کھا رہے اس سے کیا ہوتا ہے فیٹ بھی آتا ہے اس سے آپ کے باڈی کے در نقصانات بھی ہوتے ہیں کیا نقصان ہوتا ہے آپ کی باڈی عجیب قسم کی ریئیکٹ کر رہی ہے مختلف بیماریاں لے کے جا دیں یہاں سے کھائیں جب آ کر کھائیں اچھا کھائیں اچھا بولیں اچھی زندگی گزاریں لیکن یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ مجھے میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ آپ کو اور وزیز کی معلومات دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ